موسیقی اور اسے پہلے آپ سے ریکوست کرو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی پر جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پرس کر لیں تھاکہ میں نئی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا بڑھ وقت نوٹیفیکیشن مل دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کلاس کو یہاں سے سب سے پہلے تم نے کہا کہنا ہے لیئر لینی ایک نئی ہو یہ عمرہ کے نام سے بانا !! یہ سوائے سکے آپ کوئی چینل کے ناصر کرنے ہیں اور اس کو میں کرتا ہوں rename یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں rename double click کرتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر یہ اور یہاں پہ اس کو ہم کرتے ہیں stare stare کرتا ہوں یہاں پہ L تاکہ میں بتاؤ کہ L shape کے اندر ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا میں color کر رہا ہوں different like میں یہاں پہ کرتا ہوں اس کا color suppose چلے یہ کر دیتے ہیں اس بار اور ok کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو کرتے ہیں ہم current current layer اس کے بعد اس کو on بھی کر دیں گے اور current بھی کر دیں گے current already ہوئی ہے تو that's it اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ ہمیں L line to لینے اور اس کے بعد ہاں پہ ہمیں line لگانی ہے 4 feet کی 4 feet یہاں 4 feet اور اس کے بعد ہم ادھر بھی لگائیں گے 4 feet اتھر بھی لگائیں گے 4 feet اور ادھر بھی لگا کے 4 feet close کر دیں گے escape press کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا سارا اب اس کے بعد یہاں پہ ہم نے offset لینا ہے یہاں پہ اور لے کے ہم انٹر کرتے ہیں اور لے کے انٹر کر دیں 10 inch ادھر یہ ایک ادھر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 اور یہ last ہوگی ہے ہمارا 15 ٹھیک ہو گیا آپ نے اگر ادھر بنانی ہے تو میں اس کو زیڈ کرکی ادھر بنانی ہے کہ وہاں پہ آکے دور آ رہا رہا ہے تو اس کو میں چھوڑ ہوں اسے گا پھر تھوڑا تھا پھر 15 ڈیو سٹیر ہم ادھر بنا رہے ہیں چودہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ کوئی ڈیو نہیں ہے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو اگین بتا رہا رہا ہوں آپ کو ویڈیو بتائیئے کہ 10 inch یہ مست نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا رائزر رکھتے ہیں یعنی اپنے سٹیر کو جو ہائٹ ہے آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں اس کے کارڈنگ آپ کے سٹیرز کے سٹیپس کم اور زیادہ ہوگا اگر آپ کبھی اپنے گھر میں جا کے گھر کریے گا اگر آپ کو سٹیپس کاؤنٹ کریے گا تو میں بھی اس سے زیادہ ہوں اٹھا رہا ہوں سترہ بھی ہو سکتے ہیں پندرہ بھی ہو سکتے ہیں وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے رائزر کیوں پھر جتنا رائزر زیادہ ہوگا اتنے آپ کے سٹیپس کم ہوتی جائیں گی اور جتنا رائزر کم ہوگا اتنے آپ کے سٹیرز کے سٹیپ پھر وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو یہاں پہ میں سٹینڈر جو ہے وہ انہی کو یوز کر رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ کرتے ہیں ایل پرس کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لائن لگا رہتے ہیں ادھر ایک کلک کر لیا یہاں پہ کلک کر لیا اور ایک یہاں پہ کلک کر لیا اس کے بعد پھر سے لائن لیتے ہیں اور ایک کلک یہاں پہ کر لیا اور ادھر کر لیا اور یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا دیکھیں بلکل فول اینڈ فائنل اب ہم نے بتانا کہ یہ یعنی سٹارٹ کہاں سے ہو تو سپوز میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری سٹیرز ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے یہ دور ہوتا ہے مین تو یہاں سے آتے ہیں اور یہ سٹیرز ایسا اوپر بنی ہوتا ہے ہم نے بھی اسی طرح کچھ رکھا ہے یہاں پہ میں اس کے میٹ سے جا رہا ہوں یہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں پھر سیوٹول ایکٹیف کرتے ہیں اور ہم نے ایک کلک یہاں پہ کرتے ہیں تو میں نے ایرو سے شو کر دی ہے کہ یہ سٹیرز ہماری یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اب یہاں پہ کوئر ہم چیز دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو سٹیرز ہوتی ہیں جو میں نے بنایا جہاں پہ شیڑ اس کے اندر بھی اس ڈیزائن بنا ہوتا ہے سٹیرز ہوتی ہیں تو وہ کس طرح بنائیں گے لائن پھرس کرتے ہیں اور میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سٹیر ہماری ایڈر ہونی چاہیے اور ایک ہماری سٹیر ہونی چاہیے یہاں پہ میں دوبارہ سے اپنا لائن ٹول ایکٹیف کرتے ہوں لائن پھرس کرتے ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سے اندر کیا اور یہاں سے ہم کرتے ہیں ادھر یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں ہمارے پورا پورا سٹیر بن گئی جیسے کہ یہ آئے یہاں پہ ایک سٹیر ہے یہاں پہ سٹیر ہے ایک اوپر سٹیر ہے اکثر آپ دیکھتے ہوں کہ جہاں پہ ترن آتا ہے وہاں پہ اس طرح کی سٹیرز ہوتی ہیں تو اب اگر اس طرح کی بنانے چھائیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تیبنڈ کرتا ہے آپ کس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس رائزر زیادہ ہیں تو آپ کی جگہ یہ کر لیں تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کی جگہ بن جائے گی تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کا اڈیشنل ٹرک ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ آپ ایہوپ کہ آپ کو آج والی کلاس بھی سمجھے گی بلکل سا وہی کام جو ہم نے کیا ہے ایک تھوڑا سا آپ کو نیا آئیڈیا دے دی ہے کہ ایک نئے آئیڈیا سے آپ اس طرح کی اسٹریلز کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں ایوپ کہ آپ کو آج والی جو کلاس ہوگا اس کا کمسپٹ کلیر ہوگی ہوں گے تو انشاءاللہ نیس کی کلاس کے ہم نے نیس والی جو آگے کلاس ہاری اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ فائنل ڈرائنگ کر کے اس کے اوپر ہم نے دائمینشن کس طرح منشن کرنی ہے تاکہ ہم اس کو کسی کو کس طرح دیں گے ڈیلیور کریں گے ہم نے پرنٹ کس طرح نکالنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پروپر پرنٹ نکال کے دیکھوں گا پی ڈی ایف بنانی ہے وہ کس طرح بنا جاتی ہے تمام چیزیں انشاءاللہ نیس کلاس میں دیکھیں گے تو اب تب تک مجھے ازاد دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعا مجھے یاد رکھے گا میں اب آپ کو ملوں گا ایک نئی نیکس وڈیو نے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ مجھے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا